بسم اللہ الرحمن الرحیم بینچ بن گیا جی اس کی کچھ خبریں ملک ریاض صاحب وہ شاہی گواہ بن کر سامنے آنے کی بڑی سٹرونگ خبریں چل پڑی ہیں جی اس کی کچھ ڈیٹیلز ہیں کچھ ہائپس کھڑی ہوئی بھی ہیں وہ آپ کے سامنے شیئر کرنی ہے لیکن ڈاکٹور یہی ہوگی کہ پندرہ جنوری کی شام سات بجے عمران خان صاحب رہا ہو سکتے ہیں جی ہاں سب سے پہلے آپ سے ایک چینل دیکھنے تو چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے وقت میں آپ کا یہ رابطہ بحال رہے نو بھائی کے حوالے سے جی آپ کو ایک پتہ ہے کہ کاکڑ صاحب نے ایک کمیٹی بنائی ہے اس کمیٹی پانچ وزراء پر مجتمع وزارت داخلہ ہو گئی ہے اس کے وزارت اطلاعات ہو گئی اور تین وزارت اور ہے اور جو یقیناً اس بات کا تائین کریں گی حالانکہ یہ ڈوبین نہیں ہے یہ مپتہ تو نگران حکومت کا وہ تائین کریں گی ٹھیک نو بابات یہ کمیٹی بن رہے ہیں انہیں کہ تائین کرے گی کہ ماسٹر مائنڈ کون ہے نو مہی کا اس کا منصوبہ ساز کون ہے یہ کاکڑ صاح اور ان کی کمیٹی بتائی ہے اور مستقبل میں اس کا تداروک کیسے کیا جا سکتا ہے یہ خبر کل کی تھی میں نے کل دے بھی دی دوسری عام چیز جو خبر میرے پاس آئی ہے وہ میں نے کہا آپ کو بتا دوں کہ نو مہی کے حوالے سے نا جو چیز آنے والی ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے نو مہی میں جو گرفتار لوگ ہیں ان کے حوالے سے ان کی سزائیں ان کے ٹرائل وغیرہ کو فائنل کر لیا جائے گا جو گرفتار ہیں وہ جو اندر ہیں وہ اور جو انڈر گراؤنڈ ہے وہ ان کے علاوہ جی ہاں آہ ان کو ٹرائل ان کا مکمل کر لے جائے گا آہ یہ الیکشن سے پہلے پہلے یہ سارا کام ہوگا اور آہ سپیشلی وہ قیادت جتکے کاغذات منظور ہوئے اور وہ جن کے نئی بینوشی سے عمران خان صاحب ہو گئے شاہ محمود کرشی ہو گئے اور دیگر وہ نیوٹرل افراد جنہوں ابھی تک اپنا وزن نہیں ڈالا ہیں خاموش ہیں اس وقت پہ آنا انہوں نے ان تمام افراد کو نا جی ہاں ان کو ماسٹر مائنڈ کے طور پر کنسیڈر کر آکے ان کو قرار دینا جی اور پھر نئے سیریسن کی گرفتانیہ ڈالیں گی تو یہ سارا پلائن ہے جیسے کہ عمران خان صاحب کو جی ایچ کی حملے میں وقیادہ طور پر ان کو نامزد کر دیا گیا نا اور نوٹس ہو گیا آہ فیصلہ باد کا جو آئی ایس آئی کا دفتر ہے اس کے نوٹس بھی ان کے اوپر جاری ہو گیا اس پر حملے کا بھی تو شامل ملکشی بھی اس میں شامل ہیں لاہور میں ایٹی سی کی جج جو ہے ابھرگل جو بڑی سو سروی سے شاہ کام کر رہی تھی ان کے مطابق نہیں چل رہا تھا وہ کوئی ٹرائل بھی نہیں کر سکی کسی کو کنوکشن بھی ابھی تک نہیں کر سکی ان کو بینکی کوٹ ٹرانسفر کر دی ہے اس طرح دشتگردی کی عدالت کی جج کو تو یہ سارے وہ اشارے ہیں کہ اب وقت کام ہے اور رہی سہی جو قصر ہے وہ دا ایکانومیسٹ میں عمران خان صاحب کا جو کولم تھا آہ اس نے کر دی ہے کل دس منٹ کی ایک ڈاکومنٹری نو مائی کے اوپر بنی نا آہ وہ ریلیس کی گئی دس منٹ کی ڈاکومنٹ وہ جو ریلیس کی گئی اس میں خواجہ عاصف سمیت جتنے بھی مسلمین قنون کے لوگ ہیں مسلمین کا جو ٹرولر ہے جو ان کا سوشل میڈیا ہے وہ تمام اس کو ری ٹوئٹ کر رہا ہے اور اسے شیئر کر رہا ہے تو مطلب ناو مائی کو دوبارہ آہ زندہ کر کے اس کو ختمی مرلے تک پہنچانا ہے اور بہت سے لوگوں کو آؤٹ کرنا الیکشن سے پہلے ہے دیفنیٹی جو کلپٹ ہیں تو اس میں شامل ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اس کے چکر میں اگر بہ دیفنیٹی ہے کیونکہ مجھے اس میں میری تسلیس بات ہوئے کہ پاکستان تحریک انصاف نے چیرمن کی سطح پر یہ ریکویسٹ کی ہے درخواست کی ہے چیف جسٹس قرسٹس قاضی فائز صاحب سے کہ جناب برائے مربانی نو مئی کے واقعے کا جوڈیشل انکوائری کر دیں ججز کی موجود کی مئی انکوائری کر دیں اور جو جیسی سزا ہے نا وہ ہمیں دے دیں اگر ہم اس کے اندر ملوث ہیں تو ان کو کسی قسم کی گویار نہیں ہے تو بہرحال یہ سارے اشارے بتا رہے ہیں کہ سختی کا دوسرا مرلہ اور وہ فائنل مرلہ ہے اس کا افیز آ چکا ہے تو میں نے بتایا کہ رئیس ایک اثر وہ عمران خان صاحب کا وہ آ گیا اور ان کے سب ہو گیا تو بہت سے لوگوں کو آؤٹ کرنا ہے جس کی بنا پر یہ چیزیں چل رہی ہیں اور یہ بھی میرے پاس خبر ہے خبر چل رہی ہے کہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل مکمل ہو چکے ہیں جو افراد اندر نے تمام کا ٹرائل مکمل ہو چکا ہے اچانک سے ایک ریلیز آ جائی ہے اور اس ریلیز سے پہلے ذریبات ہے سپریم کورڈ نے یہ تو حکم د دے کہ یہ ٹرائل جاری رہے لیکن اس ٹرائل پر فیصلہ دینے سے روکا ہوا ہے تو ہاں اٹرنی جنرل صاحب سپریم کورٹ سے چیز کی اجازت لے سکتے ہیں کہ سر انہوں نے فیصلہ کر لیا تو آپ اجاتے ہو تو فیصلہ سنا دیں یہ اٹرنی جنرل پاکستان ضرور جا کے بات کر سکتے ہیں تو اتنی تو میرے پاس یہ خبریں ہیں آہ ٹریبونلز میں جو کاغذات جمع ہوئے منظور ہوئے آروز نے انکار کیا ہے ٹریبونلز میں منظور ہوئے تو آپ کو بتایا ٹریبونلز خود سنگل بینچ ہوتا ہے ایک جیجی ہوتا ہے جو یہ کر رہا ہوتا ہے تو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے پانچ رکنی بینچ تشکیل دیا جی اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے اور یہ فل بینچ تشکیل دیا جو نو جنوری کو بقیدہ طور پر سماعت کا آغاز کرے گا مطلب جو منظور ہو گئے نا پیپر اگر ان کے اوپر کسی کو اتراز ہے جو ہے کافیلوں کو تو وہ ریجیکٹ بھی ہو سکتے ہیں مطلب پاکستان تحریک صاحب کو بھی ایک اور مرحلہ در پیش ہے یہ خبر ادھر اسلامباد کی کچھ حلقے یہ دعویٰ کر رہے ہیں ملک ریاض صاحب کے حوالے سے اور بڑا جنون دعویٰ ہے کہ ملک ریاض صاحب کا جو فیکٹر ہے وہ ایکٹیو ہونے چاہ رہے جی اور سیفر میں آپ کو پتہ معاملہ ڈیلا پڑ چکا ہے وہاں سپریم کورڈ ویسی زمانت دے چکی بھی ہے الکاردیٹ ٹرسٹ اور ایک سو نموے ملین پاؤنڈ والا معاملہ ہے اور ملک ریاض صاحب نے تین درخواستیں کل دے کے واپس لی ہیں تو باقی چیزوں میں معاملہ ڈیلا پڑ چکا ہے تو اس کیس میں ایک سو نموے ملین پاؤنڈ والا قادر میں جان تو تب آئے گی نا جب شاہی گوا بنیں گے ملک ریاض صاحب وہ سامنے آئیں گے تو کہا جا رہا ہے کہ ملک ریاض صاحب کی اچانک انٹری ہو سکتی ہے اور ان کو منا لیا گیا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بڑی سٹرونگ خبریں چل رہی ہیں کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف وہ کوئی گواہی دے دیں اور انہیں منایا بھی عاصف علی زرداری سام نہیں کیونکہ میں شک بتاؤں کہ موزرانہ جب فاروق اس نائک کا لیم میں ملک ریاض کے وکیل کے طور پر پیش ہوئے نا فاروق اس نائک جو آسف علی زر پیپس پارٹی کے ہیں کور کمیٹی کے سینئر ترین ممبر ہیں بسکر ان کی تمام لیگل ٹیم کے بھی ہیڈ ہے تو لیگل ٹیم کا ہیڈ ہو رہا ہے ملک ریاض کے لیے بیجاتا تو کچھ نہ کچھ سمجھا جا کے بیجاتا پھر درخواست دے کے واپس لے نا یہ ساری چیزیں بڑی معنی خیز ہیں اس کی کر ایکشن ملتے ہیں تو اسلام آباد کی یہ خبروں کو میں اگنور نہیں کر سا تھا یہ دوبارہ سیکٹی ہوئی ہے تو یہ خبریں چل رہی ہیں جی اور آصف زرداری فیکٹر ہے پتہ نہیں اس کے عوض آصف زرداری صاحب کو کیا ملنا لیکن بہرہ یہ فیکٹر تو ہے اب آجوں اس خبر کے اوپر جی پاکستان تحریک انصاف نے ایک زبودس قسم کی ہائپ کریٹ کیوئی ہے اور یہ بھی بڑے جنون ریزن کے ساتھ کیوئی ہے اور بلکہ کھلبلی مچی بھی ہے نون لیک میں کھلبلی مچی بھی ہے نون لیک میں اور بھی پس پارٹی میں بھی جتنے بھی اوپننٹ رہے ہیں وہ یہ ہے اور یہ خبر پھیلانے والے کون ہیں جی ازر صدیق صاحب آپ کو ازر پاکستان تحریکہ صاحب کے وکیل بھی ہیں آپ تو رہنما بھی کہلاتے ہیں لطیف خوصہ زینہ نائب صدر یہ بھی وکیل ہیں تو ان کی خاص نظر آیا جو بھی معاملاتی معاملہ پہلے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پندرہ جنوری کو شام سات بیس سے پہلے پہلے امران خان ریا ہو جائے گی وہ یہ دعویٰ کر ر جا جوٹا کچھ بھی ہے لیکن وزن بڑا زیادہ ہے کیونکہ وجہ یہ کیسے سب کوئی خاص رہے نہیں ہے سافر کیس میں امران خان صاحب کی زمانت ہو چکی ہے توشہ خانہ کیس میں امران خان صاحب کی سزا موتل ہو چکی ہے وہ ناہلی ان کی برقرار ہے اب ان کی گرفتاری ڈیلیوی ہے ہے آہ الکاردین ٹرسٹ میں وہ ریفرنس کمپلیٹ ہو چکا ادھر زمان ریڈی ہوئے تو اب یہی ہے اسے پہلے کہ کسی اور کیس میں کرے تو بڑا جینون ریزن ہے بڑا جینون لوجیک ہے جس کی بنا پر وہ یہ کلیم کر رہے ہیں اگر یہ ہو جائے نا تو ایسے کمال ہو جائے آپ کو کیا لگتا ہے کمٹ سیکشن میں جہاں بتائی ہو کہ دونوں باتوں کو میں اگنون نہیں کہنا لطیب خوش سائل نہ عظیر صدیق صاحب یا دونوں کی بات ہے بلکہ حضرت صدیق صاحب نے کل میرے پروگرام میں بھی یہ بات یہ تھی پرسوں تو اب ذرا یہ خبر کھول کے بتا دیئے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے چینل دیکھیں تو چینل سبسکرائب کر دیں اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد